ملکم بیک اسلام آبا سے اہم خبر شامل کرتے ہیں حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرول یا مسئلہات پر سبسیڈی ختم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ساتھ ہی بجلی پر سبسیڈی بھی ختم کی جانے کا امکان ہے اسی بارے میں مزید جانے گا معنی نمائن دے راہیل حسن سے راہیل حکومت نے عوام پر پیٹرول بم اور بجلی بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا مزید اپڈیٹ ہے جی دیکھئے آئی ایم ایف کی پیدر پر پاکستان کے لیے شرائط ہیں اور اس کی شرائط پر دمانتے ہوئے کلٹرول یا مسئلہات پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ کی ہوئے ہیں مزارت خزانہ رواحف کے دوران جو سبسیڈی ختم کرنے کا اقرام ہے جو سبسیڈی بھی ختم کی جانے کا امکان ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ کے جو مزاکرات ہیں اس کا حتمی مرحلہ جہاں بھی اثارہ ملک شروع ہوگا اور یہ قطر میں مزاکرات جاری رہیں گے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے برمیان جو مزاکرات ہیں اس میں آئندہ بجٹ کر دی جو تجاویز ہیں اس کی وہ زیادہ غورت کیا جائے گا حکومت اس حق سے پاکستانی مسئلہات پر پیسک ارب روپے سبسیڈی دی رہی ہے پاکستان پر اس کی روپے اور بیزل پر اس کا چھوالیس روپے جوہاں تبسیڈی اس وقت دی جا رہی ہے جس کا ایم اک بارباہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تبسیڈی ہے اس سے ختم کیا جائے اور تکلی مسئلہات پر سبسیڈی جو حکومت ہے وہ محلہ دار قتم کرے گی آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ ہر 15 دن کے بعد جو تکلی مسئلہات کا جائے گا لیا جائے گا اور اس میں یہ آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ عوام پر بود شکھ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی تر سبسیڈی دی جائے اس پر بھی تبسیڈی قتم کیا جائے گی یہ شکلیں مہنگائی شرعہ مزید بہنے کا بھی انکان ہے بہت شکریہ رائیل حسن تفصیلی اپڈیٹ کٹنگ کے لئے